فرانس کے ڈیفینس انویشن ایجنسی اور مقامی کمپنی کائی لیبرز نے زمین کے نچلے مدار میں موجود ایک نینو سیٹلائٹ اور کمرشل گراؤنڈ اسٹیشن کے درمیان لیزرز کے استعمال سے رابطہ قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے یہ پہلی کامیاب ازمائش جدید خلائی موصلاتی ٹیکنولوجی کا ایک اہم قدم ہے جو دوہزار تیس کے آخر میں کیرونو سیٹلائٹ کی لانچ سے شروع ہونے والے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے اس منصوبے کا مقصد ایٹموسفیر میں ہونے والے خلل کو کم کر کے عالی موصلات کو یقینی بنانا ہے لیزر ٹیکنولوجی کی بدولت یہ سیٹلائٹ تیز رفتار اور بڑی مقدار میں ڈیٹا کو دیگر سیٹلائٹ اور گراؤنڈ اسٹیشن پر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ روایتی ریڈیو مواصلات کے مقابلے میں زیادہ موصر اور تیز ہے خاص طور پر جب ایٹموسفیر کی حالت غیر مستحکم ہو یہ ترقی جدید مواصلاتی نظاموں کے لیے نئے مواقع فراہم کر سکتی ہے جو کہ مستقبل میں خلائی تحقیق موسمیاتی نگرانی اور دیگر سائنسی میشنز میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس کامیابی کے ساتھ فرانس کے خلائی ٹیکنولوجی کے میدان میں ایک نئی راہ ہموار ہوئی ہے جو عالمی سطح پر اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگی